جبریل کی بدعا آئیے ذرا ایک حدیث کے اندر دیکھ لیں تاکہ ہم اور آپ ایسی برائی سے دور رہیں مصدرک حاکم کتاب البیروسلہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 7256 صحیح روایت ہے یہ خعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ حضر الممبر ممبر حاضر کرو تو ہم لوگوں نے ممبر حاضر کیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر چھڑے تو آمین کہا دوسرے زینے پر چھڑے تو آمین کہا تیسرے زینے پر چھڑے تو آمین کہا اسے یہ پتا چلا کہ ممبر جو ہے تین زینے والا ہونا چاہیے اس کے اندر تین سیڑھی ہونی چاہیے اس کے بعد ہم نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے وہ سنا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پر چھڑا جبریل امین آئے انہوں نے یہ کہا تو میں نے آمین کہا کہ بربادی ہے اس کے لئے دوری ہو اس کے لئے کہ رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس کی بخشش نہیں ہوئی تو میں نے آمین کہا اس کے بعد دوسرے زینے پر جب میں چھڑا تو جبریل امین نے کیا کہا دوری ہو بربادی ہو اس کے لئے کہ آپ کا نام آیا لیکن اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا آپ پر درود و سلام نہیں پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو میں نے آمین کہا اس کے بعد جب میں تیسرے زینے پر چڑھا تو جبریل امین نے کیا کہا بودن لمن ادرک ابواء الکبر اندہو آہدہوما فلم یتخلا الجنہ کہ اس کے لئے ہلاکت و بربادی ہے کہ جو اپنے ماباب کو پایا بڑھاپے میں یا دونوں کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن وہ دونوں اس کو جنت میں نہیں لے جا سکے یعنی ماباب کو اس نے خدمت نہیں کی تو میں نے آمین کہا اب غور کریں اس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں بددعا کر رہے ہیں فرشتوں کے سردار بددعا کریں اور بنین انسانیت کے سردار نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار آمین کہہ کر اس بددعا میں مہر لگا رہے ہیں اب آپ ہی بتائیے جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے بددعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی بلکل ہوگی اور نبیوں کے سردار ولیوں کے سردار اماموں کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا میں آمین کہا کے مہر لگا دیں تو کیا وہ بددعا قبول ہوگی کی نہیں ہوگی بلکل ہوگی تو بڑا بدنصیب ہے وہ جو ان جیسی برائیوں میں لگا ہوا ہے اس لئے ناظرین اکرام ہم میں سے جو کوئی بھی آدمی ایسی برائی میں ہے وہ اس برائی کو چھوڑ دیں رمضان کا مہینہ ملتا کچھ بھائی ایسے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے ایک مہینہ فل اور گیارہ مہینہ گل ایسا نہیں ہونا چاہیے رمضان کے مہینے سے فائدہ اٹھائیے تاکہ اس کا فائدہ سال ور تک ہوتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھئے ماں باپ کی خدمت کیجئے اللہ توفیق دے آمین ناظرین اکرام اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں دل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں مفید مشورے کمنس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کے ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی